اسلام علیکم ویلکم ڈو بردیسی دیسی فیملی آج ہم جا رہی ہیں زیان کے سکول جو کہ ایک پرینٹس سکول ہے چلیں چلتے ہیں اور میرے سکول کے نام ہے سنتینئر سکول پنگو اور کے مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں اب میں آپ کو کینر گارٹن گراس میں ریکھے جاتا ہوں ٹھیک ہے کینر کی دو افیشل لینگویجز ہیں ایک انگلیش اور دوسرا فرنچ لہذا جنا انگلیش سکنہ امپورٹن ہے یہاں پہ اتنا ہی فرنچ زیان کی ٹیچر بچوں کے پیرنٹ سے بات کر رہی ہیں میں بھی وہاں تھی دیوانوں پر ہر چگہ فرنچ لکھی ہوئی ہے لیکن یہ بھی ہمیں بلکل بھی سمجھنی آری کہ یہ لکھا کیا ہے کیونکہ یہ انگلیش نہیں ہے یہ فرنچ ہے موسیقی سمجھنڈ certain آر جو ، اچھا ، غرور کا صlaim ہے ، ٹھول پہ رہنڈ موسیقی سمیان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کلاس پر سٹیڈی نہیں کرتا بلکن لرن کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لرن نہیں کرتا صرف کھیلتا ہے اور ان کی ٹیچرز کہتے ہیں کہ یہ لرن کرتے ہیں تھرو پلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روم بہت بڑا ہے جس میں دیواروں پر سیکھنے کی چیزیں ہیں اور زمین پر جو ہے وہ ان کو پلائنگ کے لیے نظر آ رہے ہیں یہاں پر کچھ سکول فرنچ امرشن ہوتے ہیں جیسے کہ یہ سکول ہے یعنی یہاں پر تقریباً سیونٹی پرسن فرنچ پڑھایا جاتی ہے اور تھرٹی پرسن انگلیش پڑھایا جاتی ہے تمام سبجیکٹس کا اور جو سکول انگلیش پڑھایا جاتی ہے وہاں پر بھی فرنچ پڑھایا جاتی ہے لیکن ایزا سبجیکٹ یعنی ون سبجیکٹ یعنی جو کہ ٹوئنٹی پرسن آف آل ہے کینیڈا میں فرنچ سپیکر کی گورنمنٹ جاب میں بہت ریکوارمنٹ ہوتی ہے خاص طور پر فیڈرل ریبارٹمنٹ میں دیکھا گئے جو لوگ بائلنگویل ہوتے ہیں یعنی جو انگلیش اور فرنچ میں فلوئنٹ ہوتے ہیں ان کی انکم دوسری لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں یعنی جو صرف انگلیش بول سکتے ہیں اور فرنچ نہیں بول سکتے لہذا یہ زیادہ کما سکتے ہیں عام لوگوں سے دیوار پر یہ زیان اور اس کے کلاس فلوز کا آرٹ ورک ہے بچے کسی بھی قسم کی کیڑے مکوڑے سرکل کچھ بھی بنائے یہ بچوں کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں تو بچوں میں کافی موٹیویشن ہوتی ہے اس چیز سے ان دیواروں پر زیان اور اس کے کلاس فلوز کا آرٹ ورک ہے آج ان کے سکول میں بک فیئر بھی ہے چلیں بک فیئر کی طرف چلتے ہیں اور کی طرف چلیں بہترین یہاں ہے یہ بوکر یہاں بوکر یہاں بوکر بوکر مم ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے بروس 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 سکول میں ایک برگر پارٹی بھی ہے چلیں برگر پارٹی کی طرف چلتے ہیں پہلے ہم نے اس کے لئے ٹکٹ سبائی کیے کینیٹا میں سب سے بڑا چیلنج جو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ ہے حلال فوڈ اور اس برگر پارٹی میں ہمیں تین قسم کے برگرز آفر ہیں جس میں ایک ہے ویجیبل برگر دوسرا ہے نورمل برگر جو ان کا ریکلر ہوتا ہے اور تیسر برگر ہے حلال برگر تو ہمیں صرف حلال برگر ہی کھانا ہے موسیقی 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 میں جو میر اسمال ہوتا ہے اس جانور کو ہوتا ہے جو خاص طور پر اسلامی طرز پر زبا کیا گیا ہو اور جبکہ ریگولر برگر ہم مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہوتا کیونکہ اس کا میر جو ہے وہ حلال طریقے سے نہیں بنا ہوتا ان برگر کے کباب باری بی کیوں کیے گئے ہیں اور اس وقت ہمیں بہت ہی زیادہ بھوک لگے لہذا یہ برگر تو اس وقت بہت ہی مزیگے لگ رہے ہیں زیان کے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ میں جواب دے سکے کہ بہت مزیدار آخر میں زیان نے مجھ سے یہ کہا کہ ماما آج میرے سکول کا پسندی ہے پسندی کا مطلب ہے فیبرٹ ڈی اچھا اب اجارت دیں امید ہے آپ کو ہماری آج کے ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اور ہمارے سارے پر ایس کے ساتھ 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 پر ایس کے سات